خطیبِ دل پذیر مقررِ دشان فسیح اللیسان عظیم نکتبان ترجمانِ مسرکِ وقع ترجمانِ عقیدہِ عشق و مستی جنابِ محترم حضرتِ علامہ مولانا حافظ محمد عمران عاصی صاحب دامت منقاتم کتزیہ خطیبِ عظم سیالکوٹ بلکہ خطیبِ عظم اکارا بھی کہوں تو کم نہیں ہے یہ ضروری ہوگیا ہے شبہان اللہ تو اتے نے اعلان کیتے ہیں بس ہی نہ دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للقبتقین صلاة السلام وَلَا قَائِدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيهِ وَلَا قَالَ يَا أَبَدِ سَاجِدِينَ وَلَا قَالَ يَا اَيُّهَا وَلَا قَالَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ ناد شریف دے دوز شیر ضرور سناؤ مل کے پڑھ لئے مشہور زمانہ وہ ناد شریف جنہوں میں ایک دیکھ دے الہامی ناد بھی کہنا مصطفیٰ اے دوہایا بھائی ہاتھ بولا نہ کر کے دوہائی پا کے پڑھو مصطفیٰ اے دوہایا پہ گیا مصطفیٰ اے دوہایا بلندہ باد نہ پڑھئے مصطفیٰ اے دوہایا پہ گیا مصطفیٰ اے دوہایا پہ گیا رب اکے سجدے خدایا پہ گیا رب اکے سجدے خدایا پہ گیا اے خدایا پہ گیا مصطفیٰ اے دوہایا 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 پہ گیا اور آمینا دا جن عظمتیں چڑ گیا جھوٹتے سجدے جدایاں پہ گیا مصطفیٰ اے دوہایا پہ گیا رب اگے سجدے خدایاں پہ گیا قرآن تکبیر قرآن رسالت قرآن حیدر اللہ رب العزت حمد و صنات و بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کی مدیاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیٰ معظم خاجدارِ بدحاصرورِ کائنات فخرِ موجودات و باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 سلام آدھِ باتِ صدرِ مافِل مہمانانِ خصوصی زیوکار علماء کرام ناتخانان شریل اسام بانیان محفل نقیب محفل موززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضری نمو صاحبین اکرام عجدہ اپاہیزہ پروگرام بسلسلہ چھٹی سلانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفردوس ٹاؤن نزد چنگی نمبر ست گلی نمبر تین اوکاڑا شہر زندرین میں قادفزیر ہے انتہائی شکر گزاراں عجدی اسمافل مقصدے تمام بانیان آشکان رسول گروپ الفردوس ٹاؤن اوکاڑا دے تمام راکین خصوص بالخصوص جناب برادر مکرم محمد شفیق احمد اتاری صاحب اور انتہائی عزیزت ماو شخصیہ جناب محمد اسلم صاحب جنہاں نے اسمافل مقصد اعتمام فرمایا میں نو اور آپ احباب نو مل بیٹھ کے ذکر رسول کرنے دا موقع نصیب فرمایا انتہائی شکر گزاراں برادر مکرم جناب حافظ غلام مرتضی صاحب جناب حاجی محمد رانہ شہادہ صاحب اور دیگر تمام شہر اوکاڑا دے موزدین جناب نے اس مرتبہ پھر سانو مل بیٹھ کے رسول کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت و سرادہ صدقہ جسرادی سو گہونو حضور اپنی ماد گودشت شریف لے آئے اللہ میری اور آپ احباب دی آج دیرات خبول فرما کے ساڑھے سار یا واسطے ذریعہ نجات بنائے میری برادر مکرم برادر اکبر نقبہ پاکستان دے امیر درے گدائے بطول اور درے بطول دے گدامہ دے میں سمجھا گا کہ او سردار جنہوں واقعی سیدہ ذارہ پاک نے اس طرح نوازے آئے کہ انہاں دی نوازشنوں آج زمانہ دیکھ رہا ہے جناب افتخار احمد رضیب صاحب میرا بھی فخر نہیں پاکستان دا بھی فخر نہیں تو ہارڈا بھی فخر نہیں شیدہ ظہرہ پاک نے بارگاہے اقدس دن در اپنی نوکری اور حاضری پیش فرما رہے سن میرے اور آپ دے ایمان اور خون و گرما رہے سن اللہ کرے بھی زور بیان اور زیادہ اللہ کریم انہوں مزید دنیا و آخر دیاں ازتا نمتا نالنوازے گرامی قدر حضرات رات زیادہ گزر گئی تھے تھوڑی باقی ہے اے رات دا اوئی بھی لائے یہ دے بارے میاں صاحب نے فرماسی پچھلی رات دی رحمت راو دی کرے بلند آوازہ بخش شمنگن والیا کارنو کھلا ہے در آوازہ اے دنیا داراں دے سون دا تے اللہ والیا دے جاکن دا بھی لائے دنیا دے بازار دنو کھل دنو اتی رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دا ہے اللہ والیا دی خریداری دا بھی لائے تو مقبول وقت دے اندر اسی حاضرہ آج میں آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرکان حمید دی بڑی مشہور و ملوف آیت مبارکہ بڑی مشہور سورہ مبارکہ دی تلاوت کرنے دے شرف حاصل کیتا ہے آج اوکارے والیا دا جی کردہ سی کہ اسی صاحب سانو حضرت یوسف دا قصہ سناؤ تو بس یہ ویسے قصہ یوسف علیہ السلام اما اپنے جمعہ چو سناوا تھے چار مہینے چو سنانا میرے وسطہ روگ نہیں ہے کہ میں توانو ایک نشست و چیتنی طویل داستان سناوا جنہ 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 جمعہ چو سننا ہوئے تھے اوکاریوں ویسے بھی جمعہ پڑھن کافی پہ لی جانتے ہیں سیالکوٹ میرے کول آج آئے آجے چار مہینے جو جمعہ پڑھے آجے تھے انشاءاللہ تفصیل نلکسہ یوسف علیہ السلام سناوا گئے آج میں اس چھوٹی جنشست دے اندر تھوڑے وقت دے اندر آج حضرت یوسف علیہ السلام دا قرآن مجید دے حوالی نلکسہ مفسرین دے زبانی سنانا ہے یہ اوکس آئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نحن نقص علیکہ احسن القصص اللہ نے قرآن مجید کے بڑے انبیاء ذکر فرمایا مگر جس تفصیل الحضرت یوسف دا ذکر کیتا اللہ اتنی تفصیل القرآن مجید چھوٹی کسے نبی دا ذکر نہیں فرمایا ندر بن حارس مکہ دا بہت بڑا تاجی رہی ہندوستان تجارت کا نواز تے آن دائی ہندو آدیاں کس سے تے کہانیاں دے کتابہ خرید کہ عرب میں چلے جا دائی عربی بیچے ترجمہ کرا کے مکہ دے چوکے جو بیٹھ کے اسارے ہندوستان دے ہندی کسے سنان دائی تے لوگ اپنے ذوق تے شوکنہ کلیے چو بیٹھ کے دے کسے سنان دی جو میں پشاور دا کسہ خانی بازار بڑا مشہور ہے اے بھی کسہ خانی بازار مکہ دے چوکے چسا جا لائے دائی تے کسہ سنا کہ تے ندر بن حارس پوچھتا ہے مکہ والے دو سو جڑیاں گلہ میں سنانا انہاں دا زیادہ لطف ہے کہ جڑے کسے محمد سنان دا انہاں دے زیادہ لطف ہے تے مکہ دے کافر کہندے نہیں تیریاں گلہوں تے تیرے کسہ دا زیادہ لطف ہے تے مادہ آن دائی اللہ کریم نے اس میں لے پھر سورة یوسف مکہ تے المکرمہ جو سورة یوسف اپنے محبوط نازل فرمائی تے خالق نے ارشاد فرمایا نحنو نقصو علیہ کا احفن القصص اللہ فرمایا ہے ہندوستان دیکھ کسے جھوٹے سنا کہ خوش ہونا والے ہو آؤ میں تو ہانوں سچا کہ سارے ہیں تو سونا قصہ سونا وہاں بھائی جیدہ کسہ سارے کسے ہیں تو سونا ہیں وہ آپ کنہ کو سونا ہوئے گا اسی تھوڑا جا ہولا بولو بار آواد نہیں جانی چاہیے رات دے ایک بندے سبحان اللہ کہیں جو گے بندہ رہن دے ہی نہیں اے ہون تو ہڈی مردی ہے دے اکھو سبحان اللہ میں مصر تک جانا ہے جنہ جنہ میرے نال چلنا بولے سبحان اللہ جنہ ہاتھ نہیں چکدہ نال دا پھڑ کے چوکے بولو سبحان اللہ یا اللہ آج جڑا قصہ سونا لگتے نو یوسف دے حسن دا آواز دے یونو محمد دا حسن ضرور بخا جڑا اچھا بولے سبحان اللہ ہون جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سوئے دے خواب چھ حضور دے زیارت نصیب فرما اچھا ایس تو اچھا بولے نو آج جاگ دے محفل چی محمد عربی دے زیارت نصیب فرما اچھا بولے سبحان اللہ اگلی محفل چوکاڑے آمان تے پاڑے دیاں فیداما چوکاڑی سبحان اللہ دے آواز دونج دی روئے بھائی فرانٹ دیاں سواریاں بھی ساریاں بولو سبحان اللہ ادھر والے بھی بولو سبحان اللہ آو آج اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دے ترے دولت تک چلی گئے اللہ دے محفل ان ارشاد پرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابنinner کریم ابن کریم ابنれない کریم کریم دا پتر کریم تے پھر کریم دہ پتر کریم تے پھر کریم دہ پتر کریم تے پھر کریم دہ پتر کریم وہ عرض کی تھی کملی والے آپ کون ہیں سرکار دو عالم نے فرما ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یعنی یوسف بن یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم یوسف بن نبی باپ یاقوب بن نبی او دا باپ اسحاق نبی او دا باپ ابراہیم نبی چار پشتہ نبی بے تفیق والا بولے سبحان اللہ چار پشتہ نبی نے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام دو پتر عطا کی تے ایک بیٹے دا نام یعقوب اور ایک دا نام عیس اسحاق علیہ السلام دا پیار زیادہ یعقوب دنا دے آپ ایک دن اپنے بیٹے عیس انہوں فرما لگے عیس بیٹا جی شکار کر کے میں انہوں کھلاویں انہوں ایک دعا دے مانگا یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ دی گل سن لی عیس عجے پہ سوچ دائے تے یعقوب شکار کر کے لائے آئے اپنے باپ اسحاق انہوں کھلایا تے یعقوب نے حضرت اسحاق دی دعا لائے عیس نے اس گلدہ فتح لگے آتے انہیں اکھیا کہ یعقوب میں تنو قتل کر دینا جڑی دعا میں لہنی سی اطول علیہ ستر ہزار نبی پیدا ہونے سن اس دعا دی برکت دینا آئے ہاں ہاں ایمین ایک جاتو لمبی آ کے اجادہ ابراہیم خلیل اللہ نو کے ہوتی نسل میں چون اسحاق چون ستر ہزار نبی پیدا ہوئے تھے دعا میں لہنی سی میں تنو قتل کر دے مانگا عیس نے قتل دی دھمکی لگائی تے یعقوب علیہ السلام دوڑ کے اپنے مامو دے بھار آگے مامو نے پالیا تنالے اپنی بیٹی لیا دنال شادی کر دیتی چھے بیٹے پیدا ہوئے تھے لیا فوت ہو گئی یہاں تے آپ نے لیا دی چھوٹی بہن رحیل نے شادی کر لی دو پیٹے پیدا ہوئے رحیل ہی چھوٹے دو پیٹے پیدا ہوئے ایک دا نام یوسف تھے ایک دا نام بینی آمین ہے بینی آمین دا مانا درد والا چونکہ بینی آمین جدو پیدا ہوئے تھے آپ دی ولادت نالی ماں فوت ہو گئی یقوب نے بیٹے دا نام رکھا بینی آمین درد والا بعد ایک شادی کی تھی چار بیٹے پیدا ہوئے ٹوٹل پیٹے ہو گئے بارہ بیچو سارے چھو لادلاتے سب تو سونا یوسف اللہ کریم نے حسن دی نگری دا تاجدار پیدا کیتا کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے حسن دیتا صحیح سے کی تھی بیچو نو یوسف نو دیتے تھے ایک ساری کائنات نو بندیا او جڑا ساری کائنات نو ایک حصہ بندیا او دے بیچ بھی یوسف دا حصہ ہے کیوں کہ او بھی کائنات دے بیچ ہے اللہ نے حسن دی نگری دا تاجدار یوسف علیہ السلام اپنے نبی یقوب نو عطا کیتا یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی دے برسجو ملیا کیونکہ آپ دی دادی حضرت سارا بڑی حسن والی آسان تُس یہ دو حولہ بھی بولو نا او کڑے والے ہو تو گزارا میرا پھر بھی ہو جانا ہے میں اپنی سولہ سترہ سالہ دور خطابت تے چجز تک سبحان اللہ کہندہ بندہ مردہ نہیں بیٹھا ودی نو ہوندیا ستہی خیرہ ہاتھ جا کے سارے بولو سبحان اللہ اللہ دے نبی یقوب علیہ السلام نو اپنے سونے پتر یوسف نو پیارے کیوں پیارے اکتے سونہ سی چھوٹا سی دوسرا دی ماں فوٹ ہو گئی دوسرے پتران دیا تے ماما زندہ سانو نو دیا ماما دا پیار ملدا سی یوسف نو تے بینی آمین نو تے باپ دا پیار ملیا یقوب علیہ السلام پترانالدون اس حوال سے بھی دیادہ پیار کر دینے چھوٹے بھی نہیں بغیر ماں بھی نہیں سونے بھی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام ایک خواب آیا سات سال یمر چیتے ایک خواب آیا دس سال یمر سات سال والی خواب دا قرآن مجید چھے ذکر نہیں مگر دس سال والی خواب دا ذکر قرآن مجید چھے میں اتو ہی آغاز کر لینا اللہ کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام خواب دا دیگر قرآن مجید چھے فرمایا خالقہ کہنات نے فرماید قول یوسف علیہ السلام یا ابت اللی رعیت احدا شرکو کباو والشمس والکمر رعیت حملی شاید اللہ کریم نے فرماید یوسف علیہ السلام اپنے باپ یا گوپ دے قریب بیٹھ گئے اردکیتی بابا میں خواب بیکھے آئے چانویں ملوں سجدہ پہ کردائے سورج بھی ملوں سجدہ پہ کردائے احدا شرکو کباو اردکیتی بابا ملوں کی آرہ سورجان سیتارے بھی ملوں سجدہ پہ کردائے پتر باپ نو خوابیا سنا دائے اللہ دے نبی اکوبالی سلام نے اپنی نبو پدین گانال اونا والے چالیس سال بے خلے پتر نو پھڑ کے سینے نلالے آؤ فرمایا پترہ اپنا خواب اپنے بیرانو نا سناوی پترہ کدرے تیرے دشمن نا بڑ جان یوسف علیہ السلام تے خاموش ہو گئے آپ دے بیٹے شمون دیمہ اونا شمون دیوار دے پیچھے بے کے بھی سن دیئے جاں کے انہیں سارے یکوپ دے پترانو کٹھیاں کر لے آؤ کیاں لگیا گئی پاپ دیاں خویاں دا تارا اونا جوٹیاں خوابا سنا کے اپنے پاپ دا تے لپی اللہ بھاند آئے اپنے پاپ دا لڑ لپی بند آئے سارے بیر یکوپ اللہ سلام دے پتر حضرت یوسف دے دشمن بن گئے آج پاہ دے لوگ کہن دینے تے نبی نو کل میں گئے بند آئے او جڑی دیوار دے پیچھے چھوپ گئی پہ سن دیئے اللہ دے نبی نو سن میں شمون دا کیوں نہ پتا لگے آئے تُو کہنے نبی نو دیوار دے پیچھے دانی پتا جلے آ دیوار دے ایک پاسے رہ گئی نبی او نبالے چالیس سال پہ آوے خدا زندہ بات زندہ بات لوگ کہنے دیوار دے پیچھے عورت نے چھوپ گئی سنی نبی نو پتا نہ لگیا چلے آپ چھوپ رہے ایسے واسدے کے نبی نو پتا سی آنوالے چالیس سال یقوب علیہ السلام سے سامنے آگے یوسف نے ارد کی تھی بابا ما بیک ہے میں نے سورج بھی سجدہ کر دے چانو بھی کر دے تک گیارہ ستارے سجدہ پہ کر دے اللہ دے نبی فرمایا پترہ کدھرے ویران الخافدہ ذکر نہ کری مت کدھرے تیرے خلاف کوئی سازش کر دے نوجوانوں ادھر پترہ دے سینے جو اپنے ویرد حسد آگیا اے رشکنیسی حسد سی حضرت یقوب علیہ السلام کے پترانے ایک کٹھیاں بیہ کے تھے ایک سازش تیار کر لی کہنے لگے بڑے بھی اسی یا کم کاج بھی اسی کرنے آ تھے باپ دی خدمت بھی اسی زیادہ کر سکنے آ وہ چھوٹا بھی ہے خدمت بھی نہیں کر دا باپ نو کما کے بھی یہ جدین جو گا نہیں باپ پھر بھی یوسف نے پیار کر دا ہے ویرہ دے دل ایسا بغضایا کہنے لگے اج کریے کہ یوسف انہوں قتل کر دے تاکہ باپ دی ساری توجہ ساڑے والو دے یقوب علیہ السلام ساڑے والو بھی پیار کرنے جو میں یوسف نل کر دے نہ یوسف ہووے گا نہ ساڑے باپ دی ساڑے والو توجہ ہٹے گی بچو ایک بولے آ کہنے لگا مارنا نہیں اونج کسے دور دراز کسے درادے دیس میں چھوڑا انہیں آ نہ او آوے نہ یوسف دی خبر آوے ایک کہنے لگا نہ اس طرح نہ کرو فی غیابت الجب آو کسے اندھیرے خونچ یوسف انہوں سوٹ دے گئے بچ گیا تے و دی قسمت مر گیا تے جان چھوٹے جاوے بھائی بیٹھ کے پہ سادش کر دے آگے اپنے باپ دے کھولتے کہنے لگے با با شکار کرتے جا رہے ہوں یوسف چھوٹا بھائی دل کر دے انہوں بھی آج سیر کرا کے لئے آئیے اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام باپ والوے کھا تے باپ نے پتر والوے کھا یقوب نے پتر نو اکھیاں اکھیاں بچی سمجھایا پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفت میں نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے سبحان اللہ باپ نے پتر نو اکھیاں چی سمجھایا پترہ ہوں نے خواب سچی ہوں دے بیلے آگاز ہوگے لئے شکر ہوگیا تیری خواب دی تبیر دا بیلہ اللہ دن ابھی یوسف علیہ السلام نو کہن لگے کہ آ یوسف تنو سہر کرا لی آئیے ایوی بھائی نے حضرت یقوب علیہ السلام نے اکھیاں میں اپنے یوسف نو نہیں جان دینا میرا جی نہیں لگنا ارس کی تھی بابا شاملوں سا آج ہونا ہے یقوب علیہ السلام فرما لگے او جڑا کم ہونا سی جو پترہ کہنا سی باپ نے پہلے دسیاں فرما پتروں تو اسی شکار کر دے رہتے چھوٹے تو ہڑیے دے والوں توجہ ہٹ گئی تے انہوں کدھرے جنگل چکو بیڑیا نہ کھا جائے کوئی بھگیار نہ کھا جائے ارس کی تھی بابا جے ساڑھے ویر نو ساڑھے ہوندیاں بھگیار کھا جائے اٹھے یوسف دے جنہ تے جوان ویر نے ساڑھا کی پیدا ہوئے گا آخر باپ اپنے پترہ نے مجبور کر دیتا اللہ دے نبیہ گوبالے سلام نے یوسف نو جڑبلے تیار کیتا یوسف نو یہاں بھگو سل کر آیا ہو اکھیاں بیچ سرما لگا کے بالا مٹھتے لگا کے کمگی کر کے اپنے یوسف نو تیار کیتا جڑبلے ٹورن لگے بار دور ایک درخ دے گتھے لوگ اپنے پراؤنیاں نو بیدیا کرن جان دے نے یوسف علی سلام نو بیدیا کرن باپ ٹورے گیڑبلے بھیرانے موڈیاں تے چک لیا اپنے باپنوں وہ خان لی کدھے ایک موڈیاں تے چک لائے کدھے دوسرا چک دائے گیڑبلے درخ دے نڑے آئے بیدیا ہون دا بے لائے آیا یوسف نو باپنے سینے نلا لائے آؤد کدھے مدھا چم دینے کدھے لب چم دینے کدھے یوسف دے رخصار چم دینے دے سینے لاغے کین لگے لائے او پترہ ہوا لے رب دے تے مل لا جاندی باری رب ملایا تے آنڈ ملا گے اور امید نہ کائی لہے پترہ والے رب دے گرامی قدر حضرات باپ نے رو دیا پترہ نو بدیا کی تا توجہ ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے میں تھوڑا ہورو چاہ بولو میرے زوک نہ زوکر لاؤ میں تو انہو دور تک لے کے جانا ہے ٹائم تھوڑا مگلہ بہت یہ سنانا چاہنا اللہ دے نبی یقوب علیہ السلام نے پترہ نو بدیا کی تا باپ دے سامنے ویر کدے یوسف نے ایک موڑی ہاتھے چکدہ تے کدے دوسرا چکدہ باپ دے سامنے پہ لاد کر دے جن بے لے بے قد گدر دا گیا باپ کھلو کے بے خدرے جن بے لے باپ نے بے گیا پتر نگامتیوں چلے ہو گے نہیں حضرت یقوب علیہ السلام رو دیا کرو لے ٹو رپے او در پترہ نے بے گیا اونا باپ نظر نہیں آ رہے آو یوسف علیہ السلام نو موڑیاں دو چکے زمین تے مارے آو او نادا دا پلے آ یوسف علیہ السلام جڑا باپ دی گودی جو کھیر دا ہے جڑا بے لے بیرانے موڑیاں دو چکے زمین تے مارے آو یوسف علیہ السلام دی اچھی خانی کل گئی آو آپ نے بے گیا بیرانہ دنتے پر بدل گئے نہیں آپ نے پوچھے آبیرانہ دنوں کیوں سٹے آئی اس بیر نے تھپڑا مارے آو یوسف علیہ السلام رو دے دوسرے بیرنوں جب پھا مارے آو تے رو کے گندنے پائی بے خمینوں پیا مارے دائی انہیں تھکا مارے آو انہیں تھوٹا مارے آو کوئی مکہ پیا مارے دائی کوئی تھپڑ پیا مارے دائی یوسف علیہ السلام دیاں چیخہ نکل گئی آن آپ رو دے جا رہے ویر مار دے رہے یوسف رو دے رہے اچانک رو دیا رو دیا یوسف علیہ السلام مسکرانے لگے پہ ویرانے پوچھے آ رو دیاں ہسے آ کیوں ہے فرمایا ایک دن میں نو خیال آیا سی جیدے دے جبانی آرہ ویران انہوں خطر آئی کوئی نہیں اللہ نے منو تذیعی یوسف پتران دے بیران دے مان نہیں کری دے مانو دیا رحمتان پہ کری دے بیران دے مان نہیں کری دے بیران دے رحمتان دے مان کری دے بیرانی قدر حضرات بیرانی تھوٹے تھے تھا پڑ مارے اکنے تلوار کٹ لے تلوار کٹ کے یوسف علیہ السلام رجڑے بلے قتل کرن لگا یہ حدہ ویر دوڑ کے آیا تو انہیں جب ہم آرے ہم آگے کہنے لگے ناج مارے آجے بیکھو کے ڈس ہونے نہ مارے آجے کہنے لگے تو اپنے کاؤل تو پھر گے سڈنل بیٹھ کے بعدہ کر کے آئے قتل کر آگے اسا تینوں بھی قتل کر لے یہودہ نو لگیا کہ نا منہوں بھی مار دے نا کہنے لگے چلو یوسف نو مار دے نہیں یہ دے مقدر ہوئے تھے بچ جائے گا نا مقدر ہوئے تھے مر جائے گا نا جبانو بیرانے ادرت یوسف علی زلان دے پیرانوں رسیاں بند لیاں رسی بن گے کولے کا لیراں گواں ہیں اوہ سب یابان جنگ دیکھو میں دے اندر یوسف نو لٹکا آ دیتا جڑے پیل یوسف دیکھو میں دے اندر گے بیرانے رسی قد دیتی اللہ نے فرما جبریل دور عرض کی دیا اللہ حکم یو بے فرمایا بیرانے یوسف خوچ ست دیتائی عرض کی دیا لمن کی کرام فرمایا جبریل جنہ دوڑ سکنہ دوڑ کے چلاؤ جاؤ جا کے یوسف دے پیرانتھلے اپنے پر بچھا دے میرے یوسف دہ آفوال بھی گلہ نہیں ہونا چاہیے میرے یوسف دہ اللہ حکبر یا رسول اللہ میرے یوسف دہ آفوال بھی گلہ نہ ہو رہے جبریل کہندہ میں اپنی زندگی چھے سب تو تیز تے پوری رفتانل چار مرتبہ اڑے ہو پوچھا گیا جبریل قدوں تے آپ نے فرمایا جدو حضرت ابراہیم نمبرود نے اگے چھ سٹے ابراہیم مجنی کے بیچو اگول جارے سانتے ہوا چھ سانتے میں صدرہ تے بٹھا اللہ فرما جبریل دوڑ یا اللہ کی کرام فرمایا میرے ابراہیم دہ والو بھی نہیں سڑنا چاہیے جنت تے تخت جا کے تے ابراہیم دے قدمہ تھلے بچھا دے جبریل کہندہ میں دوڑیا صدرہ توں تے میں جنت تے چگیا جنت تے تخت لے کے تے عجیب رہیم ہوا ہوئے جسی تے میں جا کے تخت تھلے بچھا دیتا دوسرا جدو یوسف علیہ السلام نے پرامہ نے کھو تے سٹے آو تے یوسف علیہ السلام کھو وال پانی وال پے جان دے سو تے میں صدرت المنتحہ تے پہلے پہنچ گیا تے یوسف با دے چھو پہنچے بھئی میں تو آنوں واسطہ نبیدہ دے کے پوچھنا میں نے ایمان داری ند سے آجے اے جبریل میں راج دی رات تیرے میرے نبیدہ قدم چوم دے تے جے لوڑ پہ جاتے اے ڈی دور ساتھا سمان تہوتے صدرت المنتحہ آواز ماری ہے تے اے ڈی دور جبریل آ جاندہ ہے تے آواز ماری ہے تے مدینہ محمد نہیں آسا کتا سبحان اللہ اے ڈی دور جبریل آسا کتا ہے مدینہ حسین دا نانا میں آسا کتا ہے جیڑا سونے دا سچا گلام اچھا بولے سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے کہن دینا نہیں آدھا چلے تو کدے بولایا ہی نہیں تو کدے بولا تو صحیح جو کدے قدم چومن والا آسا کتا ہے پھر او مدینہ والا بھی آسا کتا ہے سبحان اللہ تے بڑا عبادت گزار سی مستجاب الدعوات سی دی ہر دعا قبول ہوں دیسے عرض کی تھی اللہ اتنی دیر تک موت نہ دیمی چب تک میں یوسف دا فسانہ وے فلا سبحان اللہ میں نے موت نہ دیمی اتنی دیر بارہ سو سال دیو مرے اللہ کریم نے فرمائے جے یوسف انہوں وے کھنائی تے پڑیاں صدیانے عرض کی دیا اللہ میں نے موت نہ دیمی جاتا کہ میں یوسف دی دیارت نہ کر لاما اللہ نے فرمائے جے کر جے یوسف وے کھنائی او ایک کنیان شہر دے اندر کھو آئے او سکھو میں چھ جا کے میری آئیں باتاں کری جاؤ انہیں کئی صدیان کھو میں چھ گزار کے تسبیاں پڑیاں اللہ دیاں باتاں کی دیاں جڑ پہلے پرامان یوسف نو کھوچ سٹیاں کھو میں چھ یوسف دے حسن جانن لگ گیاں اے یوں ہوتاں کھو میں چھو یہاں پہ دے سامنے بہ گیاں اللہ دے نبی حیران رہ گئے اے کھو میں چھ کونے کہیں لگا نبی اللہ فکر نہ کریں تینوں بیران نہیں سٹیاں میرے شوک نے بلایاں تینوں بہار اللہ بھئی ایسا حسن جدو کھو میں چھ گیاں تھے چانن چانن امام غزالی رحمت اللہ علیہ پرمانہ دے جتنے دن یوسف علیہ السلام کھوچ رہے خدا دی رحمت فرشتے اتنے دن کھو دا تواف کرنا ہوں دے رہے تفیق والا بولے سبحان اللہ ایرامی قدر حضرات اے ویران دا کردار مگر کائے نا دی تاریخ کوائے یوسف ورگ سونے پر آنو کھوچ سٹن والے بھی پر آئی سان تک کربلا دے مدان تے حسین ورگ ویر تو بازو کٹان والے بھی پر آئی سان پر آنو کھوچ سٹن والے بھی پر آئی سان تک پر آئی سان تو بازو کٹان والے بھی اسے بات میاں دا برحمت اللہ علیہ پر مہدنے ویر ویران دے ویر ویران دے اے بیری ہوں دے ویر ویران دے باوان باپ سران دے تاج محمد باپ سران دے باپ سران دے تاج محمد تے ماما تھنڈیا چھاما جیڑ بلے اللہ تے نبی یوسف علیہ السلام کھو میں دے اندر آگئے ویران خیال ہے انہیں اببا جنو جاکے کی جواب دینا ہے انہیں یوسف علیہ السلام دے کمیز پہلے ہی اتار لے ایک بکری زیبہ کر کے دو دا خون کمیز نو لگایا اللہ نے ارشاد فرمایا اشاہ این یبکون اشاہ دا بیلہ ہویا نا تے روندے آگئے یقوب علیہ السلام صبح تولہ کے شام تک دروازے چکھلو کہ یوسف دینا پہ بے خدیصان میرے یوسف نے یعنی دلِ ناشاد کی حالت دلِ ناشاد ہی جانے اولاد کا غم کوئی صاحبِ اولاد ہی جانے اب کسی نے اولاد غم نہ دے یقوب علیہ السلام اپنے لادلے دارا سارا درویخ دے رہے جدو شام نو پترہ نو روندے آن دے آوے کھانا دل بوجھ گیا سارے بارو باری آ کے باب دے سینے لکھے روندے باب نے خیال آیا او کیوں نہیں سینے لگا جنہوں پہ آوڑی خدا سامن سبحان اللہ اچھا کیوں روندے میرا یوسف کے تھے پتر بول کے کہہ لگے بابا یوسف نے بیڑیا کھا گیا یوسف نے بگیار کھا گیا باب دیا تر نکل چیخا گیا آپ نے روندے روندے فرمائے یوسف نے بیڑیا کھا گیا نشانی کیے یوسف دی کمید ہے کہ گھنے لگے پاپا بیٹ لے یوسف دی کمید نو خون لگیا یوسف نو بیڑیا کھا گیا اللہ دے نبی نے پتر دی کمید پکڑیا کھا نو لاکے روندے جا رہے روندیا روندیا چانک مسکرہ پہ پتر آیا کہ آپا جی ہسے کیوں فرمایا پڑا شیانہ پکڑیا کمید دے بیڑی تو یوسف کھا گیا کمید پاٹی کوئی نہیں فرمایا کمید پیدا سدیئے میرا یوسف پچ گیا سبحان اللہ کمید ہی پیدا سدیئے کمید پیدا سدیئے فرمایا خون بے کے لگا یوسف مر گیا پر کمید دے بیڑی تو کھول کے بیڑی تو پاٹی ہی نہیں فرمایا بڑا سیانہ پا گیا سبحان اللہ کمید دے بیڑی تو یوسف سارا کھا گیا کمید نہیں پاٹی بندہ ایک گناہگار تھے مومن ہوئے جدو قبر سے جان دے تھے فرشتے ہوتی ازاری حالت ہوئے کہ قبر چکیندرے ہوئے 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 پڑے گناہ کر کے آیا مر گیا یہ دوزخی شدہ دوزخی فرشتے جدو وہ نو پھول دے ہم پھول دے دلوے چھے جان دے سبحان اللہ کہ دلوے چھے کملی والے دے عشق دی لو لگی ہوں دی تھے فرشتے کہا انہیں گناہ بیخ کے لگ دا سی مر گیا پرشکے محمد بیخ کے لگ دا بچ گیا سبحان اللہ بچ گیا جی کمید دا خون بیخ کے یقوب نو لگا پتر مر گیا پر جدو کمید نو کھول کے بچ گیا سبحان اللہ لوگ کہن دے نہیں یہ یقوب نو پتا ہوں دا میرا یوسف زندہ پھر روئے کیوں وہ جھلے آ مردے لینی سن پہ رون دے جدائی پہ رولان دی سبحان اللہ یہ تو پچھ کسے وچھڑے کھولو جدہ ماہی وچھڑ جاوے اہمینی بابا فرید نے ارشاد فرمایا بچھوڑا نا کسے دے پیش آوے سبحان اللہ کسے دا یار نا پر دے سجاوے دمیت آبرہ مدلال پرما دینے لگیاں والے چپ نہیں کریبے دے لکھ دلہ سے ادھر پترہ نا خیال آیا یقوب کدرے رون دے رہے نا در یوسف کھوے چھو نکل کے کدرے باجی کھولنا یہا جائیں ایک ویر دینے ڈیوٹی دیندہ کھو تے تے کراہ تے دیندہ کہ کدرے یوسف کھو چھو نا نکل کے آگے دو پیر دا بھیلہ تے سارے بھائی گھر کٹھے دے ادھرو کافی لکھو میں دے نیڑے گزرے سبحان اللہ پیاس لگی تے دو بندیاں نا بھیجا جاؤں کھو میں تو پانی لے گیا یہ نا جدھو ڈول سٹے ہیں نا کھوے دے اندر یوسف علیہ السلام کھوے چھو ڈر گئے کہ کدرے میرے بیرہ نے کھولے ڈول سٹے ہیں کہ یوسف بار آوے تے نو قتل کر دی آپ ڈر گئے اچانک جبریل آگے ترکی تی لاجب پال بیچ بھو ایسا تو ہنو مصر چھڑ کے آوے سبحان اللہ سفر دورا ڈیڑھے یوسف علیہ السلام اسو ڈول چھو بیٹھے ایک کھچن والے سوچ دینے پانی اتنا وزنی تے نہیں ہوں گا دونہ نے زور لگا کے جدو ڈول باہر کڑے آتے حسن بے کھانا سبحان اللہ تے ویخ دی راگے ترولہ پاندھنے وہ کافلے والے اور دوڑے آجے عجیب ہی کوئی مخلوق ہے سبحان اللہ اینا حسن کوئی چھو پیا نکل دائے آر بے کڑی رحمت اللہ لے پرما دینے سور جوانگ سبحان اللہ سور جوانگ نورانی مطا ندر نقیتی جاوے جے پتھر دل والا لکھے تے اکھی پانی آوے مطا ازہار اللہ سارے کافلے والے دوڑ کے ہے نا یوسف علیہ السلام نے پکڑ کے سینے لان دینا یہ ڈس ہونا ادھر پر آبی آگئے پر آبا نے بکھے آکے ایک کافلے والے ہیں یوسف نے پکڑ لے کہہ لگے بھائی ساڑھا یہ تھے ایک غلام دوڑ کی آیا کہ کوئے چھو پیسی تو ساتھ نہیں کڑیا وہ نہ کہا جی نہیں یوسف علیہ السلام نے بھائی بڑے جوان سان قدھ کاتھ والے سان بڑی طاقت والے سان انہا دھمکی لگائی کیسا سارے نے مار دینا اگر ساڑھا غلام تو ہڑے کلو نکلیا تلاشی دی انہا یوسف علیہ السلام نے آپ پیش کر دیتا آب اچھا سا کوئے چکڑے آئی کہہ لگے ساڑھا غلام دوڑ کی آیا عبرانی زبان یوسف نو کہہ لگے بولی نا نہیں تا قتل کر دے بھائی کافلے والے نو کہہ لگے آسائے غلام ویچنائیں تسانے عیب ویچنائیں کافلے والے پچھا لگے دے چا عیب کیوں نا کھتین نے دے عیب نا ایک تے بگوڑا ہے دوڑ جاندہ ایک جھوٹ بولدہ تیسرا چھوڑے کافلے والے کہہ لگے کہ کتنے چھوڑے ساڑھے کھلتے پیسے کوئی نہیں کہہ لگے آوی ساڑھے کھوٹے سکھے یوسف علیہ السلام دے بھائی کہہ لگے سانو کھوٹے سکھے قبول لے مگر انہوں اتھے نہ رکھے جا کدھرے دور لے جایا جی جتھے دی ہوا بھی نہ آیا نا جوانوں نے بھی کھوٹے سکھے دی تے یوسف علیہ السلام کھول کھلو کے ہس دینے ویرہ نے پوچھیا ہسنا کیوں ہے نا جوانوں میں بسریل فرما دینے ایک جن یوسف علیہ السلام ہم نے آئینا شیشہ بے خیال اپنا حسن بے خیاران رہ گئے تے خیال آیا میں ڈا سونا ہاں کدھے میری پولی لگے بڑا مہنگا بھی کان خود رہ دیا وہاں تا یوسف علیہ السلام حسن تے مان نہیں کریدا نہ کھوٹے سکھیان تے وقا دینا سکھیان تے مان نہ کھوٹے سکھیان تے وقا دینا بھان اللہ بھی سکھیوں بھی کھوٹے ویرہ لیلے تے یوسف ویچہ دیتا کافلے والے انہوں کہن لگے دوڑ جاندہ جی انہوں بن کے رکھے آگے تصور کرو ویر سامنے کھلو تے کونہ یوسف علیہ السلام دے پیرا میں چھو ویرہ دے سامنے رسیاں بدیا تے یوسف پیار ہوئے ایسا ویرہ دے دلہ میں چھو سکھی آگئی یوسف علیہ السلام دے پیر بھی بندی تے گئی تے ہاتھ بھی بندی تے گئی میں آواز باتے سنو جار میربانی فرماؤں جیڑے بھلے بھائیانے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام نوں پندبا دیتا کافلے والے عدرت یوسف علیہ السلام دے گئی کہنے لگے تو غلام ایک ایندنے تو اینہ دا غلام ہے تس کی دا غلام ہے آپ ہی برانی تے بولے گے کہنے لگے غلام دے ہیں سبھان اللہ اہتے باقی غلام کسی نہ غلام ہو بھائیاں دی پھر عزت رکھ گے سبھان اللہ فرمائے غلامیوں کے سیدہ ویر ٹورے نوں یوسف علیہ السلام نوں جنہیں خرید دیا سیدہ ناسی مالک ابن عدگر آپ او دیولویخ کے کہنے لگے میرے مالک ٹور چلے نے تو میں جان دیا پھتا نہیں زندگی چپو لقات ہو نی ہے کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے مالک نے اکھے جا اپنے مالکہ نے مل انہوں کی پتہ سکتے بھی ہوں سبھان اللہ یوسف علیہ السلام نے ویرہ ٹور پہ آپ نے بھی توڑ لگائی پر توڑیا کی تھے جاؤے پہرامی کی ویرہ سیاں نے ہاتھ بھی پندے نے یوسف علیہ السلام دوڑ دینے چھلاں گاں مار دینے آکے بھی رانو آباد آم آ دینے بھی رو جدو گھر جاؤ میرے اپنے سلام آکھے آجے میرے باپے نوں میری آخاں تاں دسے آجے بھائی جان دیا میننو بھی لائے جاؤ میرے باپے نوں میرا سلام میں اکھے آجے بھائیان مڑ کے یوسف علیہ السلام بھی نہیں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دیکھے پہ تے روکے گھنے اممہ جیدہ موچ چمدی رہی ہیں اممہ ویرہ نے مینو تھپڑوی مارے نی اممہ ویرہ نے ٹھوڑے مارے نی اممہ وطنو بے بطن کی تائی اممہ مینو ویرہ نے باپ تبی جدا کی تائی روکے گھنے اممہ اٹھ سینے نل لالے تیرا یوسف خلاب پن کے چل آئی نو جوان اممہ بھی کبر بھی تڑپ گئی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اس در نل روکے اممہ اممہ کر دینے نل روکے گھنے اممہ اٹھ سینے لالے دیکھیں عطا فرما دینے اممہ وآلے اممہ دیکھیں عطا فریاد نے جاندے پرمویاں مآلے رو رو آپ پہ چپے کر جاندے جدا یا رسول اللہ یا علیہ جدا حضرت یوسف علیہ السلام تا پہردار سینہ انہیں بیکھا کہ یوسف اونٹ تکونی انہیں رولا پا دی تک کافلے والے ہو وہ غلام دوڑ گیا ہے خود مال کا ٹھیکہ کیسی ہے بگوڑا ہے دوڑ جاندہ کافلے والے یوسف علیہ السلام انہوں پہ ڈھونڈ دینے تھے حضرت یوسف ماں دی قبر تو ٹھیکے نہ تھے آپ اپنی اپونی آدھے بل کافلے وال پہ آؤ دی تہرے دار نے بیکھا تو انہیں تھپڑ مہارے ہو یوسف علیہ السلام ایک شکھا کے بھی ہوش ہو کے زمین تھے ڈگ پہ ہوش آیا تھے وہ چک چک کے زمین تھے مار دینے اللہ دینے بھی یوسف علیہ السلام کدھے تصور تے کرو کتھے باپ دا لڑا لڑا حسن دی نگری دا تاج دا اچانک مصیب تا ٹوٹ پئی نا تے ایسا سابر اپنے باپ سابر دا خطر سابر آسمان والویخ کیتی یا اللہ میں یا اے سچائے فیصلہ تو ہی کرنا میرا تے دا فیصلہ کر اچانک آسمان تو پتھرہ دی بارش شروع ہو گئی مالک ابن ازگرنو لگ گیا کہ اے پتھرہ دی بارش ہوندی رہی تے سارے مر جاوا گئے یوسف علیہ السلام دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا کچھ لبا چھو تو ہی آکھے سبحان اللہ آپ پتھرہ دی بارش بند کرا آپ اس کو راکے آسمان برلوے کہتے ہیں اچھا جی باس کرو سبحان اللہ پتھرہ دی بارش بند ہو گئی کہ مالک ابن ازگرنو پتہ لگا اے غلام کے نہیں او جھوٹ کے بول کے گئے نے ادھا حسن ویخ کے دل کر دے ادھا غلام بن جاگئے سبحان اللہ غلامہ نو کہہ لگے دیا رسیاں کھول دی رسیاں کھول دیتیا گئی یوسف علیہ السلام نو نے سارے قافلے دے پہلے اونٹے بٹھا لیا کہنے لگا تو امام تیسی مقتدی نو جوانوں قافلہ ملک شام تکنیان چون ملک مصر والدور پہا ادھا مغرب دا ایک ملک تیو دے بعد شادی ایک بیٹی یہ جدا نام رائیل جن لوگ کہنے لے زلیخہ اپنے ملک دے شہزادی رات بچپن جسو تیئے تے خوابے جو نے بیکیا اتنا حسین تے جمیل چہرہ ادھے سامنے آیا کہ ادھے چہرے دے نور نلچاند بھی شرما جاوے تے سورج بھی چھپ جاوے ارائیل جیدہ نا لوگ زلیخہ آخرینے ایڈی آنکھ کھلی تے پھر اکھیاں باندھ کرے بچپنے چکے پھر کدھرے نوری چہرہ نظر آوے سبحان اللہ اکھیاں باندھ کر دی کدھرے نظری آوے اکھیاں باندھ کر دی کدھرے نظری آوے نوجوانوں کا بے جیز یوزو والے سلام انہوے کیا کہن دیا سفن انبر اے میرا ماہی ملیا تے میں گلوچ پا لیا باوہاں ڈردی ماری اکھنا کھولا کتے پھر چڑینا جا جا سبحان اللہ اکھیاں زلیخہ پاندھ کر دی کدھرے اوہ فیر نوری چہرہ نظر آوے پر کتے بچپنچ خواب اچھا نوری چہرہ بکھیا تے بینا سوچیاں سمجھیاں عشق ہو گیا ہر رات اے سوچ کے لیٹ دیئے کہ کدھرے نوری شکل نظر آوے پر نظر نہ آوے زلیخہ کمزور ہون دے جاری یو دے باپ نے حکیمہ تے طبیبہ نو بولایا کسے دی سمجھے چنا یاوے جوانی دی اہدہ والٹوری ایک مرتبہ پھر خواب چوئی نوری شکل نظر آئی سبحان اللہ انہوں زلیخہ تو برداشت نہیں ہون دا کہ نہ اوہ دے نام دا پتہ ہے نہ اوہ دے برادری دا نہ قبیلے دا نہ ملک دا اے بھی نہیں پتہ کون ہے کنوں دسامنوں کے دن علشقے نوجبانوں دنیں بھی رو دیئے تے رات بھی زلیخہ رو دیئے اپنے ملک دی شہزہ دیئے جیڑے پہ لے ہوتے باپنے بے گیا میری بیٹی کمزور ہو رہی ہے کہ جنے کم آئی وڈیری نو بے دے آو کہن لگا جا میری بیٹی گولاں پوچھ تیری حالتے میں دی کیوں بڑنی ہے مائی نے پوچھے آنزو لے خادیاں چیخہ نکل گئی آو کہن لگی نیا ماتنوں کی دسامنوں کی تینا لشکو گیا ہے مائی پوچھ دیئے تیرا ماشوک تیما بھوک کون ہے کہن لگی ان میں جان بھی کوئی نہیں بیلی خوابے چھو دو بری آیا ہے موسین دا تاج دارے میں نو نہیں پتا کن سانے کے فرشتہ آئے اس مائی نے دے باپنوں تسے آو باپ پادشاہ پرمج پورے کتھو میں بیٹی دا علاج لے کی آم آو جیڑے پہلے زلیخہ جوان ہو گئی خوابے چیوئی نوری شکر والا آیا ہے زلیخہ نے او دے خوابی جی قدمہ پکڑے لے کہ رو کے گین لگی منہ تاس کون ہے انہیں آکھیں آجے ملنائی میں مصر دا بادشاہ آمان ملنائی تے مصر یا ملنائی تے مصر آجا یا لے یا گا سیا یا لے پیزانے چورا شریف ساکت نہیں گئے بھائی سارے ہاتھ کڑے کرو ہون بولو سبحان اللہ میں جلدی جلدی تو انہیں اختتام بل لے کے جا رہے ہوں ورنہ اے تے ہجر دی رات ورگہ لمبا جا کس ہے سبحان اللہ گرامی قدر حضرات بابا جی محمد عارف چشتی صاحب دے بھائی بھی تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ نے عزتہ فرمائے او بڑی عاشقہ والی نگانہ میرے بل پر بے سبحان اللہ میں ملنائی تے مصر آجا میں مصر دا بادشاہ بادشاہ ذلیخہ جوان ہوئی تے شہزادی تھی تے بڑی حسندی تاجہ دار سی ہر ملک دے شہزادی تے بادشاہ دے رشتے آ رہے مگر بادشاہ نے قبول نہ کی تے آپ مصر دے بادشاہ نے پیغام بھیجیا کہ میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا دولت بھی دے مانگا مصر دا بادشاہ حیران رہ گیا کہ میں اپنے گھر بیٹا آتی اس ملک دا بادشاہ اپنی بیٹی دا رشتہ منہوں کیوں پہ دے مانگا سبحان اللہ کہنے لگا میں نے دولت نہیں چاہی دی میں آپ وزیر اعظم آ بیٹی درشتہ دے دے نکاح ہو گیا شادی ہو گیا زلیخہ دلہنبان کے جدو مصر آئی تیر رات انہوں کمرے چھے جدو عزیز مصر آیا خامن زلیخہ اپنی نوکرانی نے پوچھ دیا کون ہے جڑا میرا کمرے چاہ رہے انہیں اکھا تیرا شہر ہے چیخ مار کے بھی ہوش ہوگی صبح اٹھی تیر ہاتھ میں غیبی تو کرنا چاہا باز آئی کہ اے دی خدمت کری جا اے او نہیں پر او دنال اے ملاوے گا سبحان اللہ اے او نہیں پر او دنال اے ملاوے گا اے ملاوے گا ہونے دولہ خانو تسلی ہو گئی اے در کافلہ یوسف علیہ السلام نے لے کے مصر آ گیا مصر پہنچو تو پہلے مالک ابن ازگر نے حضرت یوسف علیہ السلام نو گسل کر آیا نہ کپڑے پہنا کے جدو تیار کی تھا تو حسن دوبالہ ہو گیا وہاں پر ویخد آجاوے سبحان اللہ سارے کافلے والے پھر یوسف نویخد نے اتنا خسین ہے اتنا خسین ہے ایک مائی آ کے قریب پچھ لیے وے یوسف بھی اٹھا سونے ہاں بھی تو آپ بنے ہیں کہ تیرنوں کسی بنایا ہے سبحان اللہ فرمادنے اممہ جیتے یوسف وکھے کدھے بنان والا وکھے کہا یوسف بول جاؤں ہیں سبحان اللہ کتنا حسین یوسف ہے کہ امام غدالی فرمادنے اندھیری گلی چو گزر جاندے تو پیچھے چانن کر دے جاندے اینا حسن جڑا کائنا جو کسی اکھنے کدھے وکھے آئی رہے جڑے بلے مصر دی ہاتھیں چا داخل ہوئے تو لوگ حضرت یوسف نوے کھڑ وازتے کٹھے ہوگے میلا لا گیا پہلے دنی مالک ابن ازغرن حضرت یوسف علیہ السلام اندھے وکھن والے اندھے ٹکٹ لگا دیتی ایک رپیہ دیو تو بکھی جاؤ اور جنہیں ایک رپیہ دے کہ یوسف وکھن نوے لا بجاوے سبحان اللہ انہوں اور کی چاہیدہ سی ٹکٹ لگے یوسف نوے وکھن تھے لوگ ایک رپیہ دے کہ یوسف دادیار کر دنے اگلے دن مالک ابن ازغرن دو اور پہ ٹکٹ کر دیتی سبحان اللہ لوگ دور پہ دے کہتے یوسف وکھنے نو جوانوں مصر دے اندر رولے پہ گئے کوئی اتنا حسین آیا ہے اتنا حسین غلام آیا ہے کہ کائنات کسی اکھنے اتنا حسین انسان نہیں وکھنے مالک ابن ادغن خیال آیا جنہیں لوگ وکھن دینے پیسے دینے جنہیں کہتے یوسف ویچام کتنے ملنے تبا جو ہے انہیں مصر چے منادی کرا دیتی یوسف صبح یوسف دی بولنی لگے گی جنہیں یوسف خلیدن آیا آ جائے ادھر یوسف علیہ السلام نے وکھن واس تے بولنی لگی ادھر شام نے زلیخہ اپنے خامن تو پچھ کے تے شام نے سیر کرنا باہر آئی اس قابلے دیکھو لوگ گزری تے پوچھ دیئے راشہ کیوں میں لوگا اکھیا کوئی غلام پہ وکھ دائتے کوئی سون ہے زلیخہ نے وکھن دا شوق پیدا ہویا کہ جد امدی پہلی نے گا یوسف سبحان اللہ زلیخہ نے گھر اٹھا کے نو کر لے آئے سبح ہو جائے زلیخہ کین لگی بے عدید مدر میں ایک غلام خرید نو جبانو یا جی یوسف تھی بولی لگنی آرکہ نو آتے بڑے بڑے امیر آگے بڑیاں سہدادیاں اپنے خزانے لے یوسف خرید آگئیاں ادر 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 پہ ٹیک دیئے لوگانو تھکے پہ لان دیئے کند یہ ہٹ جاؤ لوگ گیاں دنے اممہ کدھر پہ یا نہیں بے خبی نار شہ مائی تو وڈی رہی اممہ کدھر پہ یا نہیں مائی کہاں لگی بے تسی کدھر آئے اور کہاں لگی یوسف بے کدھر بولی لان آئے تسی مائی کہاں لگی میں بھی یوسف خرید نہیں لوگانو نے پوچھ آیا ماں تیرے کو لحے کی تسی مائی نے سو تر دی اٹی وقت کھائی کہاں لگی میں سو تر دی اٹی دے کہ یوسف لین آئے لوگانو نے ملنے کے نہیں سو تر دی آٹیاں تے یوسف خرید آئی مائی دیا کچھ اتھ رویا گے کہاں لگی لوگ کو میں پتہ یوسف آٹیاں تے نہیں ملے دا پر میں آگئی آگئی جد قیامت یوسف تے خرید آر کھنے جان گے دی چھ میں میک چھ نہیں جام آگئی خرید یافرید مات بے قبول ہے زندگِ فضول ہے ملا دیاں بیچہ ساٹھا بھی نا کے آوے گا یوسف دی بولی پہ لگ دیئے بولی پہ لگ دیئے سارے چھو اچھی بولی زولہ خانے دیتی واہوے بے قدرے ہو خریدن والے بھی بے قدرے اے ویٹن والے بھی بے قدرے اسی یوسف دی بولی پہ لگانے لے مولانا گولام رسول عالم پوری رحمت اللہ فرما دے ہو بے قدرے ہو یوسف ماغ تے دولت تے بیچ دیتا جے اے آپ ارشاد فرما دے لے قدر تے یوسف دی او دو ہونی سی تے بکن دا تے بیچن دا تے خریدن دا سوا دا تے او دو ہونا سی حضور قدو اے آپ ارشاد فرما دے لے ملغ لے خالے دیتا جان دے دیتا ایک دیت تے بدلے اے آپ ارشاد فرما دے لے اے آپ ارشاد فرما دے لے یوسف بیچن والے ہو جے قیمت یاکوب کرن دے پھر مل زولے خالے دی اے اچھا دے بولو سبحان اللہ کدھے یکوب بیچنالہ ہوئے تے خریدن والی زولے خالے ہوئے جان دے دیتی ایک دیت تے بدلے ہو بھی قبول نہ پہن دی سبحان اللہ تے زولے خالے آخ دی بے یکوب اپنا یوسف بخا میں جان دے دے مہاں تے فرما دے رہیں جان بھی لے کے یوسف بھی ایک جھلک نہ بخان دے سبحان اللہ تے بہا ہوئے ظالم و دنیا تے دولت پیچھے یوسف بیچ دیتا زولے خالے یوسف لے کے ٹورینا تے مالک ابن ازگا نو خیال آیا او دے دل دوے چے ایمان دی شمہ روشن ہو گئی پھر انو خیال آیا آگی کر بیٹھا زمین تے آسمان سارے دا ملک ہوئی نہیں تے میں دنیا تے چند ٹکیاں پیچھے یوسف بیچ دیتا دوڑ کے یوسف دے قدم پھڑ کے کہنے لگا مافی دے دے تینوں بیچے ہیں تے روکے کہنے لگا جاندی باری میرے لئے لئے دعا کر فرمایا بول کہنے لگا یوسف میرے گھر بیٹیاں دیا کتارہ لگیا میرا پتر کھوئی نہیں یوسف دعا کر جاندی بار رب من پتر دے میں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا ویخ حوصلہ ویخ جن نے بیچے ہیں انہوں پہ دعا دیں دے لیتے حاصل کہنے تے رشاد پرما لگے ایک دو تینہ نہیں جا تینوں رب چوئی پتر دے میں گا سبحان اللہ چوئی پتر اللہ قریب نے اس مالک ابن ازگرنو عطا فرمایا سبحان اللہ یہ حاصل ہے ہمالا یوسف علیہ السلام اور عبدالعوی یہ نو جب انہوں زولیخہ جن نے بیلے خرید کے گھر لے جائی تھی جنیاں بچپن تو خوابہ بیخ دی سی اور یوسف انہار بیلے سامنے میں اور زولیخہ حیران ہے کہ یوسف علیہ السلام والا بیخ دیئے تے قریب تو بار بار گزر دیئے تے یوسف علیہ السلام سبحان اللہ نگاہ اٹھا کے قدر بیخ دیئے سبحان اللہ حسن دے تاجداری نہیں شرم تے حیات افد ابھی تاجدارے ان زولیخہ دی تمنائے بے کہ یوسف قدر میرے والا بیخ دیئے پر یوسف کتے بیخ دیئے نبیاں دی جددہ پتر سی سبحان اللہ خاندانی نبی سی قدر یوسف زولیخہ والا بیخ دیئے عزیز مصر نے خرید کے لیان دا تے کہنے لگا سورت سونی ہے جے قدر دی سیرت بھی چنگی نکلی نہ تے انہوں زولیخہ پتر بنالا مگے ساڑھی اولاد کوئی نہیں مفسرین فرما دنے کہ عزیز مصر جڑا زولیخہ دا خاند سی او دے چا مردانا قوت ہی کوئی نہیں او نہ مرد سانا زولیخہ حضرت یوسف علیہ السلام دے ہونے انجی چکر لگان دی ہے جویں لوگ کا بیدہ تواف کر دے سبحان اللہ نوجوان منوں لکھ کے بیجے اور شیر سنا دیو تجھے تسیہ آنکھ ہوتے میں سنا ہی دے سبحان اللہ بابا بھلے جانے امینیا کیا عشق کردہ صدا اپنی مردی رکم نا اے راب خدا نا قراب خدا اے جتھے جاوے چکا دے بے آس کی تسر نا اے کعبہ نا قراب خدا جتھے چاوے چکا دے بے آس کی تسر نا اے کعبہ تے نا قراب خدا نوجوانوں او بھی بے لیا گیا کتھے باب دی گو دی کتھے امتحان آیا تے کنان دا کھو کھو چو نکلے تے اور امتحان مک جانتے پھر دھپڑتے چپیڑوں مصر دے بادشاہ دے محال چاہے تے سوچیا اور ہون امتحان مک گئے پر قدرتن کو جہوری منظور احاسب الناس این یترکو این یکولو آمنا وہم لا یختنون ایسا امتحان در امتحان زلے خادرت یوسف والے ظلہ انہوں پہلا پھسلا کے پچھلے کمرے جلائے گئے ست دروازے نے ستویں کمرے جلائے کے جاؤں رہی اپنے غلامانوں کے میں یوسف انہوں لے کے جاؤں رہی یا دروازے انہوں لانک کر دی تالے لگائی جاؤں جنہیں دروازے جو گزر دی اس دروازے نو تالے لگ جانتا ہے جنہیں ست دروازے ستویں کو ٹھڑی جلائے گئی یوسف علیہ السلام سامنے کھڑیاں کر لے آپ یوسف دیاں نگاماں جکیانوں نے دلہ خوابے اخ دیئے لگی یوسف میرے بلوے اخ جلدی کر یوسف نگاماں نہیں اٹھان دے جو لہ خوابے اسے کمرے دی اندر بوتے جدی پوجا کر دیئے اپنا دو پٹا یو تا اور کے اپنے بوتے چیرے تے رکھ دیتا تے لگی بے یوسف میرے بلیاں اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا بوتے دو پٹا چیرے دے کیوں دیتا ہی گھن لگی میرا ربے نہ گناہ کرن لگیاں کدھرے میرا خدا اونا بیکھے یوسف دیاں کانچے تھرویاں گئے فرمایا نی بی بی جا داؤ تیرا رب نہیں بے خدا میرا پیرا بے خدا ترے تکبیر نرے رسالت نرے ہیتری نرے غوثیہ حضرت اللہ مولانا حافظ محمد عمران عصیصہ فیضان چورا شریف سبحان اللہ تیرا نہیں بے خدا میرا پیرا بے خدا سبحان اللہ وَاللَّدِ نَبِي يُسْفَ علیہ السلام میں تیری عظمت و صدق جامعہ میں تیری عظمت و صدق جامعہ تیری فقیز کی طہارت تو صدق جامعہ ستویں کوٹھری ہوئے سبحان اللہ نو جبان خوبصورت عورت سامنے ہوئے دیکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے تیری جوانی بھی ہوئے حسن بھی ہوئے طاقت بھی ہوئے تیری عورت کی پہی آخری ہوئے میرے والا اللہ قریب نے قرآن مجید سے فرمایا پھر اس و لے حضرت یوسف علیہ السلام نے اتاپنی برحان پہ دلیل وکھائی وہ برحان کی یہ کسے کچھ لکھیا کسے کچھ لکھیا پر میں نو جڑا گل پسند آئی مفسرین نے کہندنے یوسف علیہ السلام نوز لکھا گئن اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے پہ کیا سامنے یکوپ دی تصویر نظر آئی یکوپ علیہ السلام نے اپنی انگلی اپنے دندہ دے تھے لے لئی ہے تیری عورت کیا تیان کری نبی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عورت نے بلایا آج ہی بول کے کہندہ حسن یوسف دیکھ کے ایک دلاخہ بھل گئی پر کملی والیہ تیرے تیرے اے ساری دنیا دل گئی کملی والیہ تیرے اے ساری دنیا دل گئی اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دوڑے واہ یوسف تیری عدم دوسر کے جمعہ پتور دے جان رہے کے لئے درواز پتور دے جان رہے انحار اللہ سبحان "... جس دروازے کھولاں اندرے!" دروازہ ٹھٹ دے تالہ ٹھٹ جائے آپ گزر دے جان رہے تال اکھ پچھے پڑھ گٹی ہے یوسف یوسف کر کے میں اللہ دے نبی یوسف سبحان تھے جان رہے سٹھ하고 جس؟ خوشد ہے چھتے ہیں ہمارے لگے زلیخہ نے آبدی کمید پکڑ لئی آبدی کمید پیچھو پھٹ گئی آن پا پاؤن نکلے جڑ بلے درواز ست میں چھو نکلے سامنے عدید مصر کھڑا آئے یوسف علیہ السلام حیران نے اگرے پادشاہ پیچھے زلیخہ آئے زلیخہ نے بے خیاتے پر بدل گئی کین لگی بے پادشاہ آ تیرا غلام میری عزت حملہ پیہ کردائی پاشا نے یوسف علیہ بے خیاتا فرمایا پاشا کھر جاؤ میں تینوں گوائی دینا زلیخہ کین لگی کمرے جو ہے کوئی نہیں گوائی کنے دینے کولے کا پنگوڑا اے اس پنگوڑے ججار مہینے دا زلیخہ دے مامودہ پچا پیا کھیڑ دائے یوسف علیہ جارہ کر کے کنگنے پول میری قوائی دے دارے تکبیر دارے رسالت دارے ہیتری دارے غوثیہ حضرت علامہ مولا حفظ محمد عمران آسی صاحب فیضان چورا شریف یوسف علیہ السلام فرمادنے پول میری قوائی دے چار مہینے دا بچا تھے پنگوڑے جو بولیا کہن لگا بادشاہ جے کمیز اگو پھٹی ہے پھر زلیخہ سچی جے پچھو پھٹی ہے پھر یوسف سچا سبحان اللہ جے یوسف نے حملہ کیتے تھے زلیخہ نے اپنے بچاولی کمیز سامنے پھاڑی ہے تھے جے حملہ عورت نے کیتے تھے یوسف نے بچا کیتے تھے انہیں پچھو کھچے آئی چار مہینے دے بچے گواہی دی تھی تھے بادشاہ نے جدو بیکھا تھے یوسف سچی کمیز پھر پھٹی ہے یوسف کو لمافی مگی تے اپنی عورت نے لانتان کی تا زلیخہ میں یوسف نے لیکے جدو کمرے چاہیے نا تے ادھر مصر دیاں عورتاں وزراؤ دیاں بیٹیاں تے وزراؤ دیاں بیویاں زلیخہ نے کہنے لگیا نہیں زلیخہ تے شرم نہیں آئی ایک غلام نہ لیں جو پکر نہیں تو زلیخہ ہس کے کہنے لگی تو سانجھے میرا یوسف وکشاہ جو نہیں کہنے لگیاں وخاہ نا صوفی آئے تھے آکے رشاد پر مدنے اصل بچونا عورتا میں نے یہ سواستے مارے اسی کے اسی بھی یوسف نو ریخ لئی ہے بہانہ بنایا یوسف ایک کھنگا کہنے لگیاں لگیاں لگ پتہ جاندہ ہے وہ کھانا پنا یوسف کی ڈاکس ہونا آئی تو آپ اتنی حسین ہو کے ادھر تے بھی مر نہیں زلیخہ فرما لگیاں اچھا لو اے سیب کھاؤ کہ میں یوسف نے بلا کے لے کے آنے مفسرین فرما دنے سیب یا نیبو پیا کٹ دیا سنچھوڑی تے نالتے ہو درہ زلیخہ حضرت یوسف نے کہنے لگیا یوسف ذرا آیا جی یوسف علیہ السلام دے چہرے تھے ہر میں نقاب ہوں دا سی کوئی عورت عویخ کے فتنے چمدے مبتلا نہ ہو جائے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے کہہ لگی ترہینا عورتان دے کل گدر چالی یہ عورتان سنچھوڑ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے رہے تو گدرے آپ نے پورا نقاب اور خلاص یوسف علیہ السلام نے پورا نقابی سرکا کے گھو کہے اللہ نے برمائے وقت دعنے ایدیہ اللہ وقل حاسا لِلہا ہمارا دا بجرال الہا دا اللہ ملک کریم اور تانے یوسف نو بے کے انگلیاں کٹ لیں یا اونا نو خبر نہ ہوئی پتہ لگیا یوسف شامنے ہو بے انگلیاں کٹیاں جان پتہ نہیں لگ دا تے جیڑا مومن مردیاں محمد نو بے خدای ہو بے انہوں روح نکلن دا پتہ کہ میں لگ سکا نا جیڑا یوسف نو بے کے انہوں انگلیاں کٹیاں جان دا پتہ نہیں لگ دا اور تک ہے لگیاں وقل حاسا سبحان اللہ بھائی جڑا حج نبی نو آکھے بشر ہے آکھے ساڑے ور گئے بشر ہے اوہ دے نالو تے میسر دیاں بی بیاں نمبر لگی ہیں اوہ بندے نالو رضوی صاحب بی بیاں تنگلی ہیں جنہا یوسف نو بے کیا کیا ماہ آزا باٹھا رہے بشر تھے نہیں اسی حولہ بولو تا انہوں کے درے نظر نہ لگی رہے سبحان اللہ اوہ کارے والے اندھی ایک بڑی بیاری جی نشانی نہیں کروں باپر جہوں دنہ تے بیگان صاحب انہا بڑا بڑا دا وقت کے انہوں نے آج آسی صاحب تے لے لالا میں نہیں بولوں سبحان اللہ جیڑے بغیر صلاح دے آئے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ہو رچہ بولو سبحان اللہ وقت دے قلت سنا خانہ نے مصطفی آگے میں بس اختصار میں مزید بس بھائی پندرہ میٹر آگے میں پندرہ میٹر جباس سمیٹ دے بہان اللہ اگلیاں کٹ لئی ہیں کہن لگیے وقت آنا ایدیا وقت اللہ حاشل اللہ ہما حادہ بشار ان حادہ اللہ ملک کریم مقدر فرشتہ لگدائی ایدیا مزید جزیات سنگر مرد کر رہا مگر آو زلیخ اپنے خواہ دے کہن لگیے کہ اے یوسف جو میرے سامنے لیا تو لوگا میں انہوں میں نے مار دے رہے ہیں انہوں قید کر دے یوسف قید ہوگے نوجوانوں قید دے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دین دی تبلیغ شروع فرما دیتی دین ابراہیم دی تبلیغ فرما رہے ہیں قید دے اندر دو قیدیوں نے جڑے بادشاہ دے پڑے قریبی سن ایک بادشاہ نے شراب پلانا سی ساکھی ایک ببرچی سی انہوں دنہ کو غلطی کی تھی تو قید خانے چاہ گئے قید خانے چاہ نے آکے بیکھا کہ سارے یوسف علیہ السلام دے مرید نے انہوں دے امتی نے کلمہ پڑھ دے ہر بے لے یوسف دے کول بیندے نے حسد کی تا کہہ لگیا سی پادشاہ دے غلام تے نوکران ساڑے والکو ہوئے خدائی نہیں ہوئے نہ تے اسے یوسف دے سارے انہوں خلاف کرو جیل دے اندر یوسف علیہ السلام انہوں اللہ نے خوابان دی تابیر دا علمتہ فرمایا چیڑی آپ تابیر دست دے سن اوئی ساچھو دیسی ایساکی تے ببرچی ایک دن حضرت یوسف کولا کے کہنے لگے جی دو خوابہ ایسا بھی بیکھیا ساڑی بھی تابیر دست فرما بول شاکی کہنے لگے جی میں خوابے چو بکھیا کہ میں بادشاہ نو شراب پیا پلانا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تے تابیرے بے کہ تُو ازاد ہوئے گا تے پھر بادشاہ نو شراب پلایا کریں گا بادشاہ تے ببرچی کہنے لگے جی میں خوابے چو بکھیا میں روٹیاں در ٹوکرا چکے لے جانا تے پریندے آگے تے اوہ ٹوکرے چھو روٹیاں کھا کے اڑ جانے لگے اللہ دے نبی عضو والے دلاؤں نے فرمایا تیری تابیرے میں تے نو پھانسی لگ جائے گی تُو مرے گا تُو یادا دویں گا یہ دویں ہاتھ دے ہاتھ مار کے ایسا لگے بھائے کہن لگے ہمیں نبی بنا بیٹھا ہے پڑیاں تابیرہ دست نہ آئے ازاں تے خواب بکھیا ہی نہیں اسی دے ہمیں تابیرہ پوچھا نہ آئے اللہ دے نبی عضو مسکرہ پہ فرمایا میں بھی نبی آن ان خواب بکھیا ہی نہیں جو میں اکھیا ہوا بھئی ہوا بھئی سبحان اللہ نرے تکبیر نرے رسالت نرے مہدر نرے غوثی صدیق بھی سچے نو کہنے تے صدیق بھی صدیق بھی سبحان اللہ صدیق بھی سچا ہوندہ ہے جو بکھے او دستے صدیق بھی سچا ہوندہ ہے کہ واقعہ ہویا بھی نہ ہوئے صدیق بھی لما جو نکل جے رب او میں کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف علیہ السلام نے فرما جو میں اکھے ہوئے گا ایک آنسی لگ گیا ایک ازاد ہو گیا جوڑا ازاد ہویا یوسف علیہ فرما لگے جدہ بادشاہ پل جاوے نا جو جب میرا ذکر کری سبحان اللہ یہ گیا بھول گیا او در یوسف علیہ السلام نے پانچ سال مزید گودھ گیا ٹوٹل بارہ سال قید خانے چو گودھ گیا ادھر بادشاہ وقت نے خواب دیکھیا کہ موٹیاں گاما پتلیاں گاما انہوں نے خارجہ نے ایک وکھیا کے فصل خوشک بھی ہے تر بھی ہے انہیں نجومیہ نے پوچھیا کسے نخاب دی طبیر نہ آئی او جڑا ازاد ہو کے آیا سی نا انہیں آکھے بادشاہ یہ آکھے تھے طبیر میں کسے کل پوچھ پیاما بھار اللہ باچھا نے آکھے میں اپنے مالجنے نجومی پالے انہوں نے میرے خواب دی طبیر تا پتہ نہیں تُو کی دے طبیر لے کے آوے گا انہیں آکھے بادشاہ تیرے نجومیہ نے تے خواب دیا تبیران یوں دیا نئے جدہ پندہ جاننا خواب ویکھی بھی نہ آئی وے تبیران سچیاں اینتا صدا سبحان اللہ ایک بندہ ایمہ دا میں بھی جاننا یا رسول اللہ یا لے یا لے خواب ویکھی بھی نہ آئی وے تبیر پھر بھی سچی دا صدا بادشاہ کیا جانو پچھ گیا او دوڑ یا قید خانے جی یوسف علیہ السلام نو خواب دستی آپ نے فرما خواب دی تبیرے وے سات سال بارش ہووے گی فصل ہووے گی تے سات سال قید پھوے گا کہنے لگا یوسف بچندہ کو تریقہ بھی دستا آپ نے فرما جدو بارش ہووے فصل ہووے تے فصل سٹیاں ہی رکھے آجے کہ اپنے گودام بھار لے آجے تاکہ کیڑا نہ سٹے جو لگے کہ جیڑے اگلے سات سال قید پھوے گا پھر او سٹے کا موگ گی سبحان اللہ انہیں جا کے بادشاہ نو دستیاں بادشاہ کیا بندہ تے بڑے کامدہ انہوں قید خانے چھو بار کٹ کے لیا ہو بادشاہ کیا یوسف بار آپ نے فرمایا انج نہیں ہونا پچھت کیویں آنے آپ نے فرمایا سبحان اللہ انہوں نے پچھ قصور کی داسی آپ نے اینیہ کیا زلیخہ نو بلا نا فرمایا انہوں نے بلا جنہ دیا اگلیاں کٹیاں گئی کیوں کہ انہاں بھی بجاتو زلیخہ نے منو قید کرایا انہ دے میں نے بجاتو بادشاہ نے انہوں نے بلا کے پچھے ہاتھوں کہہ لگیا زلیخہ دا قصور ہے یوسف بے قصور ہے سبحان اللہ زلیخہ نے بلایا گیا کیونکہ وزیر اعظم دی بیوی سے اے بادشاہ سے زلیخہ بھی کہنے لگی میں جھوٹی تھے یوسف سچا سبحان اللہ بادشاہ آپ قید خانے آیا تھے یوسف نے کہنے لگا ہوں تو پاک دامنے ہوں سے باہرا فرمایا ان جنہیں جنہیں میرا کلمہ پڑھے سارے قیدی ازاد کر سبحان اللہ ایک یوسف صدق سارے قیدی بادشاہ ازاد کی تھے یوسف علیہ السلام بادشاہ دے محالے چاہی تو انہیں تختیں بٹھا لیا تو بادشاہ بنا دیتا سبحان اللہ بادشاہ بنایا نا یوسف علیہ السلام نے تختیں بیٹھ کے اوجڑے ساتھ سال فصلتے بارش ہوئی آپ نے گلہ جمع کر لیا اگلی ساتھ سال ہوں نے کہا تو دے آئے نا اے مصر دے لوگ سارے کٹھے ہو کے آگے یوسف گلہ دے فرما پیسے دے ہوتے خرید لوگ سارے دولت سے پہلے سال لوگ ساری دولت دے کے گلہ خرید لیا چلے گے اگلے سال پھر لوگ آئے پیسے تھے سارے یوسف نوں دے گئے پہلے سال ان اپنے زیور بھی دے گئے جواہرات بھی دے گئے کہ گلہ لے گئے تیسرے سال آیا ان پیسے بھی یوسف گلتے زیور بھی یوسف گل تیسرے دال لوگ گلہ لے گئے اپنے غلام دے گئے گلہ لے گئے اگلے سال آئے اپنی زمینہ دے گئے گلہ لے گئے جو بھلے پنجوان سال آیا اپنے ایک زمینہ بھی یوسف دے نوے کر گئے گلہ لے گئے چھے ماں سال آیا یوسف دے سامنے آگے کہنے لگے ساڑے پتر رکھے لے اپنے غلام بنا لے گلہ دے گئے یوسف نے اولاداں رکھ لیاں گلہ دے دیتاں ستمیں سال پکھے مرن لگے کہنے لگے یوسف سانوے اپنے غلام بنا لے گلہ دے دے یوسف نے غلام بنا لے گلہ دے دیتاں مصر بالے کہنے لگے کی میں دا بادشاہ ہے ساڑی دولت بھی لے گیا ہے ساڑے محال ڈنگر بھی لے گیا ہے زمینہ بھی لے گیا زے پر بھی لے گیا آئے ساڑے پتر بھی غلام بنالے ایسی بھی غلام بن گئے خدرہ دیا باہ دیا آئی اے میرے یوسف دیاں بولیاں لانا بالے ہو میرے یوسف نو بے چندے خریدان بالے ہو دیکھو آڈیاں اولادانو دیکھو آنو یوسف دا غلام نا بنا دے ہو مینو رب کونہ کھے نرائے تکبیر نرائے رسالت نرائے ہیتری نرائے غوثیت یوسف علیہ السلام نے سارے محسنوں غلام بنالے پر غلامی تے دہارے بے کھے سنہ آپ نے کھلو کے اعلان کی تا جاؤ محسن والے ہو اپنے مال بھی لے جاؤ تے تسے بھی آزاد ہو آزاد کر دیتے یوسف دی محبت لوگا دے دل چا مزید ود گئی ادھر یقوب علیہ السلام تے پترانو پتہ لگا کہ قید پہ گئے کھانو نمیلتا تے سنے مصر دا بادشاہ بڑا سخی ہے سبحان اللہ پتر کہنے لگے ابا جی اجادت ہوئے تے سی بھی جا کے کچھ لے کے آئیے تا سے پتر گئے یوسف علیہ السلام نے جدو ویرانو بیکھا تے رون لگتے پردے بیچے ساتھ پرما کتھو آئے ہو اخی جی نبی یا دی اولادا کنے بھائی ہو جی بارہ ساں ایک نو بگیار کھا گیا تے تسی دس آئے ہو یار ماں کتے ہو وہ بینی آمین سی سکا پرا اکھ لگے جی باپ ساڑھا رو رو کے ہو گیا نبی نا اپنے پتر دی یاد ہے تے بینی آمین نا لو دا بڑا پیاری تے اور باپ دی خدمت لی رکھا آپ نے فرمایا اگلی باری آؤ تے انہوں بھی لے کے آیا جی انہوں بھی لے کے آیا جی پتر واپس آئے ابا جی نو کہہ لگے بینی آمین نو بھی لے کے جانا تھے یعقوب نے فرمایا اگل ایک لے کے گئے سا او نہیں آیا دوسرے اکھی میں دیما پترہ منہ سماجت کی تی تے بینی آمین نو بھی لے گے یعقوب علیہ السلام فرما لگے جدو مصر دے بزارہ چھو گزرونا ایک دروازے چھو سارے نہ گزرے آجے بارو باری گزرے آجے سبحان اللہ وہ دی وجہ مفصلی نے لکھتی کہ پتر سونے بڑے تھا آپ نے سوچیا اٹھے گزرے نہ گزرے نظر نہ لگ جائے اور حکمت عملی کو جو ہور تھی قدرت کہ کاتی بیتا قدیر کچھ ہور لکھے آسنے مصر دے پانچ دروازے سارے تھے دو دو ویر مصر دے ایک ایک دروازے چھو گزرے تھے جدو آئی نہ بینی آمین دیواری لکھ اللہ کھلو سبحان اللہ وہ دی اکھا چتھ رو آگے کہ دے میرا ویر بھی یوسف اندھا جا میرے نل جوڑی بن کے گزر دا ادھر یوسف علیہ السلام اللہ کریم نے وہی ناظر فرمائی فرمایا یوسف دو وڑمی سر دے دروازے تھے بینی آمین پہ اوڑی کان کر دے یوسف علیہ السلام نے بینی آمین دا دامن پھک رہے تھے آپ ادھر نل جوڑی بن کے کٹھے دروازے سے گزرے تھے محال سے لیا کے جدو پردہ چکے آنا بینی آمین نے سامنے یوسف وڑی کھا چیخہ نکل گئی آپ نے فرمایا بینی آمین تو میرا سکا پائی ہے پینو بھی یادیں منو بھی یادیں ٹینو میں کس طریقے اتھے رکھ لینا حضور کی میں رکھو گے فرمایا ساڑا قانون جڑا چوری کردہ پھڑے آجابے انو غلام بنا لیں دے تیرے دن میں میں کوئی چوری لا دینا سبحان اللہ او جڑے پتنل بادشاہی پتنل لوگ اللہ نابدے سان او گلہ بینی آمین بھی بوری چھ رکھ لے اے ویر گلہ لے کے شام ملٹو رہی نا تے رولے پہ گے انہوں نے اس نے آکے پھڑ لیا بھائی ذرا تلاشی دیو تلاشی دیتی تے بوری بینی آمین بھی بچے وہ برتن نکل آیا یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا تے بھائیانو فرما جاؤ کہنے لگے جائیے کہ میں ابنے آکھیں دو لے کے گئے دو میں چھڑڑایا بڑا پائیے چھڑ گے نو پتر آئے اببا جی نے رو کے کہنے لگے اببا جی بینی آمین اسے بادشاہ نے رکھ لے حضرت یعقوب نے خط لکھا کہ اببادشاہ ان نبیاں دے پتر نے چور نہیں ہو سکتے لہذا شفقت تو فرما یوسف علیہ السلام نے پھر اس میں لے اپنی قمیز بھیجی سبحان اللہ فرمایا میرا باپ نبینا ہو گئے آ میری قمیز لے جاؤ تو میرے باپ تو سر پہ متھتے رکھے آجے اکھاں چانن ہو جانا بھئی اکاڑے والے وہ قمیز ہی کیوں بھیجی کچھ اور بھیجن دے سبحان اللہ قمیز بھیجن دی وجہ اسی فرما ہے ایک باری قمیز ہی لے کے گئے سو کہ میرے باپ نے جدو میری خون والی قمیز بھیجی تو رو رو اکھاں نبینا ہو گئی ہیں کہ اکھیاں گئیاں بھی قمیز ویغ کے ساتھ ہوں لگی ہم بھی قمیز ویغ سبحان اللہ کہ در قمیز لے کے یہودہ دوردہ جا رہے کہ اوہ کمیز بھی میں لے کے گیا سائے بھی میں لے کے جانتی ہے کہ دوردہ پہ جاوے تیجے ایک رات دا فاصل ہے تو یقوب علیہ السلام نکے نکے پتریا پتر ہیں جو بیٹھے کہہ رہے ہیں جی تو تھی این آیا کھو کہ بابا تھا پاگل ہو گئے سبحان اللہ میں نے یوسف دی خوشبو پر یہوں دیئے پترے پتریاں کہہ لگے بابا جی تو آنو تے ہر ویلے یوسف دی خوابہ ہوں دی گا رہے دیا پر یوسف دی قمیز آئی نا اکھیا ترکھی اکھیا دا چانن نوجوانو بس مقادم آگا حضرت یقوب علیہ السلام پترانو بی بی نو نال لیا تے آگے مصر جی تو مصر آئی تے حضرت یوسف علیہ السلام نے پارک لو کہ اپنے باپ دے ماں دے ویلہ نے اکبال کیا جدو لے کے تختیں بیٹھے اہدر باپ دے اہدر ماں دے بیچی یوسف دے سامنے بھی سارے مصر والے اج مصر والے جی تو بہلے یوسف دی ہیں شانہ بے کیا سارے سجدے جڑے گے ویلہ نے یوسف دی شانہ بے کیا بھی سجدے جڑے گے باپ نے بھی اتر گئے تک تو سجدہ کیتا سوتیلی ماں بھی سجدہ کیتا کہ اللہ نے یوسف دی نبی دینا کا جیتھ رویا گئے سارے انہوں سجدے جو بے خیال ارد کی تھی باپ آؤ وہ جڑا خواب چالیس سال پہلے بے خیال سی آپ پہ پورا ہے انہوں گا شدہان اللہ اے سورج بھی سجدہ کر دے چل بھی سجدہ کر دے تیارہ تارے بھی سجدے بے کر دے اہدر پورا ہو گیا کہ سورج باپ پچھا نمائے تیارہ ستارے ویر نے پچھلیاں شریعتاں چلی نسانوں سجدہ کرنا جائز بادشاہ تے نبیانو حضور دی شریعت اچھ کسی نسانوں بلکہ کسی چیز انو خدا تو سی با سجدہ جائز نہیں دن پھر گئے ایک دن یوسف علیہ السلام لشکرنا جنگل چو گزر رہے تے وے کھا کھاں دی کلی تے مائی وڑیری چرخہ پہ کھتے تے مائی وڑیری پڑی پتے دی گل کر دیا پوچھے آئے مائی کونے اللہ پرماییوز مائی نال لے جا اے دن جا کے نکا کر ارض کی تیالہ ہے کونے اللہ پرمایا اے زلہ خائے ارض کی تیالہ میں تیو دوں اے دے والنیں ویکھے آؤ جدو بادشاہ واندی پیوی سی جدو دوتا والی حسن جمال والی جوان ہونتے دے موجتند کوئی نی جوانی کوئی نی بڑیری مائی اللہ پرماییوز والی سلام اچھاں کڑی جوانی کھ درو لین جانی ہے تو ہاں کر ایسی جوان کر دینے اللہ دے نبی نے یوسف نے ہاں کی تھی زلہ خائے جوان ہوئی دو آدھا نکاہ ہو گیا ہون یوسف زلہ خائے دینے اے دینے زلہ خائے بیخ دی نہیں ایک دن فرمان لگ یعنی زلہ خائے جدو میں تیرا نہیں سا دوتا لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہیں آج تیرا وہاں میرے والا بیخ دی نہیں زلہ خائے نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی لج پالا تیرے بل کی بیکھا تیرا بنان والا بیخ بیٹھی نعرے تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سیدی مرشدی حسن یوسف کی ہویا مصر کے بازار کی بات در حقیقت ہے محمد کے ہی رخصار کی بات ایسا تجھے خالق نے ترحدار بنایا یوسف کو بھی تیرا طالبِ دیدار بنایا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین 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 موسیقی